موسیقی جالی اور جھوڑے بیانیاں سے اب راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے خبر شامن کرتے ہیں راول پنڈی سے جہاں آرمی چیف نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ الیکشن میں بعض پارٹیوں نے آرٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لقب دیا دوہزار وائیس میں اعتماد کا ووٹ کونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا شہدہ کے لوہائی کی ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی ابھی اسی جھوٹے بیانیاں سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے غیر ملکی سازش ہو اور فوج خموش رہے یہ گناہ کبھی رہے فوج نے فیصلہ کیا کہ سیاستی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے پاک فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے راولپنڈی کے جنرل ہیڈکوارٹر ڈی ایچ کیو میں ہونے والے یومی رفائے شہدہ کی پربکار تقریب ہوئی تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائر فوجے افسران شہدہ کے لوہائکین اور غازیوں نے شرکت کی یہ تقریب ہر سال 6 سپٹمبر کو جنرل ہیڈکوارٹر ڈی ایچ کیو راولپنڈی میں 1965 کی جنگ کے شہد ہونے والے ہی روس کی قربانیوں کی یاد میں منقد کی جاتی ہے تاہم اس سال ملک پھر کے سلامتاثرین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیلئے اسے ملتوی کر دیا تھا تقریب کا غاز تلاف دے قرآن پاک سے ہوا ہے اس کے بعد حالی اعتباق انسلاب اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے میں تباہی کے حوالے سے ایک ویڈیو چلائی گئی جس میں سلامتاثرین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا گیا اس ویڈیو میں پاک پوچھ کے ریسکیو ریلیف اور بحالی کوششوں کو سراہ گیا ایک دوسری فوٹیش چلائی گئی جس میں پاک پوچھ کی جانب سے ملک فرمیچاری تعلیم اور سہج جیسے اہم شعبوں میں کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی تقریب سے قبل سبا صلاح نے یادکار شہدہ پر حاضری دی اور اس دوران یادکار شہدہ پر پھول چڑھائی گئے